ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں ایک ادارہ سے پیسے لے کے دوسرے اداروں کو دے دیتے ہیں عام فہم میں اس کو ہم جس ٹوپی گھما رہے ہوتے ہیں اگر ہم 75 سال بعد بھی آج ایک تہائی پاکستانیوں کو غربت میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم پاکستان صحیح تو نہیں چلا رہے ہیں ہم باتیں کرتے ہیں حقیقی آزادی کہ ہم نے بھوک سے تو آزادی کی نہیں ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے بھوک سے تو آزادی کرو نہ اپنے بچوں کو پھر آگے کرنا بات اگر پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پر کھڑا کرنا پڑے گا آج پاکستان میں کچھ پچاس ہلار عرب روپے تک کا قرض ہے جس کے اندر سو عرب روپے پچیس ہزار عرب روپے کا جو قرضہ ہے وہ بیرونی کرنسی میں ہے یعنی کہ ایک سو بلین ڈالر کا طرز ہے جس کو ہم کو واپس کرنا مشکل ہو رہا ہے اور جو آج پاکستان کے مسائل ہیں جو آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ اسینچلی اسی لیے ہیں وہ اکچلی اس لیے ہیں کہ وہ جو سو عرب ڈالر ہم کو بھائر لوگوں کو واپس کرنے ہیں اور ہر سال بیس عرب ڈالر دینے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم صرف سارے پاکستانی بائیس کروڑ پاکستانی مل کر صرف اور صرف تیس بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ ہم امپورٹ اسی بلین کا کرتے ہیں تو پچاس بلین کا یہ خسارہ ہو جاتا ہے لیکن پھر اللہ کے شکر سے جو پاکستانی ہمارے پاکستانی بھائی اور بہن باہر رہتے ہیں اور جو محنت کرتے ہیں اور ہم کو پیسے پیشتے ہیں تو تیس بلین وہ بھیج دیتے ہیں تو پھر بیس بلین کا خسارہ رہ جاتا ہے پچھلے سال عمران خان صاحب اٹھارہ بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے اب ہم نے خسارہ کم کیا ہے مگر اس خسارے کے علاوہ ہم تو بیس بلین دنیا کو واپس بھی کرنے ہیں اور کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے پیسے لے کے وہاں دے دیتے ہیں ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں ایک ادارہ سے پیسے لے کے دوسرے ادارہ کو دے دیتے ہیں عام فہم میں اس کو ہم جس ٹوپی گھمارے ہوتے ہیں تو یہ اب ایسا وقت آگیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ایک قوم بن کر ایک ذمہ دار قوم بن کر ایک عزت دار قوم بن کر اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ بس اب ہم جو ہے وہ ہمارے وزرائے آزم اور دیگر اقابرین جو ہیں وہ روز جو ہے وہ سعودی عرب نہ جائیں یا یو اے ای نہ جائیں یا آئی ایم ایف نہ جائیں بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں اور وہ پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے بھی پاکستان کے نئی تصور کرنا پڑے گا اور وہ اس پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے اگر پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا اگر ہر پاکستانی اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا تو پاکستان خود بخود پیر پہ کھڑا ہوگا کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ضروری نہیں ہے ہم یہاں پر یہ بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں ہر بچے کی پاکستان میں ایوریش پہ انہوں نے حساب لیا تو ستائیس نمبر آ رہے تھے بچے کے میت میں اور اکتیس نمبر آ رہے تھے بچوں کے سائنس میں اور ستن